اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں عموماً جب بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں دو یا تین فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن حالیہ دنوں میں ایک ایسی ملاقات بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں دو ممالک کی صدور نے کے درمیان ملاقات ہوئی لیکن ان کے درمیان چار میٹر یعنی تیرہ فٹ لمبی ٹیبل رکھی گئی آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ انہیں اتنی لمبی ٹیبل رکھنی پڑی جانی ہے اس کی حقیقت آج کی ویڈیو میں قدرت انہوں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے یوکرین کے معاملے پر روس کا دورہ کیا تھا اور اس دوران صدارتی محل کریملن میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کی تھی ملاقات کی تصاویر عالمی میڈیا کے لیے جاری کی گئی تھی جس میں دونوں صدور یعنی چار میٹر یعنی تیرہ فٹ لمبی میں اس کے ایک ایک طرف بیٹھے تھے تاہم اب مذاکراتی ٹیبل کی لمبائی کا راست کھل گیا ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدارتی محل کریملن کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن اور صدر ایمانوئل میکرون نے چار میٹر لمبی ٹیبل پر مذاکرات کیے کریملن کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر کو کرونا ٹیس کرانے سے انکار پر صدر پیوٹن سے فاسطے پر بٹھایا گیا تھا ترجمان کے مطابق روس اور فرانسیسی صدر کی ملاقات پیر کو ماسکو میں ہوئی تھی فرانسیسی صدر نے کریملن کے طبعی عملے کی نگرانی میں کرونا ٹیس کرانے سے انکار کر دیا تھا یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس طرح کی ٹرنڈنگ ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل سے یڑنے اور سبسکائب ضرور کہا دیں